اسلام علیکم ورمین آج اس وڈیو کے میں میکوش شک ہوں گا اس طرح اوڈوکیٹ کے اندر جو ہے وہ کانفر سے کھول بنایا جاتے ہیں کسی بھی اوبجک میں جو بھی اوڈوکیٹ کے پینگنرز ہوتے ہیں ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سٹیپ خول بنایا جائے کسی بھی اوبجک میں اس کے اپو دو آج آسان طریقے پکھاؤں اس سے بنایا جا سکتے ہیں تو میں اغاز کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایک بوکس بناتا ہوں اس کی لائن لے کے اس کیل میں لائن لے تو ہندرڈ اور اس کی ہائٹ لے تو ہمیں ایک ویٹی اچھا تو یہ بوکس بن گئے تو اس کو زمین کر لیتا ہوں اس کو میں اگر لے لکھا ہوں اچھا یہ بنید بوکس ہمیں جو ہولز بائے وہاں میں کورنر سے بنا لے 15 کی ہٹسین کے 15 لینڈ پہ اور 15 اس کی ویٹ پہ یہاں سے بن دے لے کورنر سے وہ دے لے تو اور جو مطابق بھی ایک ڈائیگنل سکتا ہوں 15 پہ 45 دے لے 15 لائن پہ اس کو دونوں کورنر پہ دے لے 15 ہم یہ جو میں بنانے ہوں یہ بنیں گے 3D کے اوپر تو میں اس لائنس کو باکس میں کریں گے ریجن میں دیتا ہوں سب میں یہ سرکٹی لائنس اور یہ اس کے ریجن بنے گے اس کو ٹوڈی بائی فرم میں دیں گے اچھا اچھا اس کو ایکسٹروڈ میں آسانی ہو اس کو ایکسٹروڈ کروں گا ٹونٹی کے اوپر یعنی کہ ٹونٹی کے ہائٹ کے اوپر یہ ایکسٹروڈ ہو جائے گا اب پر ایکسٹروڈ ہو رہا ہے ٹونٹی کے ایکسٹروڈ ہو رہا ہے اس کی دو ڈیمیشن سے وہ ہنڈرڈ ایٹی اور ٹونٹی کی ہیں ٹھیک ہے اب میں فرسٹ بناتا ہوں اس کا جو میں ڈیامیٹر لوں گا ڈیمیشن کا ڈیمیشن کا ڈیامیٹر لے لیا ہے اور اس کو بھی میں ایکسٹروڈ کر دوں گا ٹونٹی ہو گا ٹونٹی ہو گا ایکسٹروڈ ہو گا ایکسٹروڈ ہو رہا ہے ٹونٹی ہو گا اس کے درے سلنڈر بنائے ہیں اچھا اس کے درے یہ جو ہمیں کھوٹسٹر کھوڑ میں اس کے لئے کیا ہوں سب سے الگ سے میں ایک پھرسی ہی سرکل بناوں گا ٹھیکن کا اور جو میں اس میں درے سٹیپ بنانا ہے یعنی سٹیپ سلنڈر جو بنانا ہے وہ میں نے ٹین ڈیامیٹر ہوا تو اس کے اندر ہے میں آتا ہوں ٹین کا اب یہ جو سٹیپ بنے گا یعنی کھوٹسٹرک جو بنے گا وہ اس طرح بنے گا کہ اوپر کے جو سلنڈر ہے اوڈر سے میں چھوڑنا ہے فائیپ کی طرف نہیں چھئے یعنی تاکہ وہ فائیپ کا ہائٹ پہ آکے کھوٹسٹرک بن جائے وہاں پہ کرنے کے لیے کیا کہوں گا یک anderwala تسرکل ہیں اس کو میں ڈھے PE اپنا ٹھوڑ اپنا ٹھوڑھ دے اور باہر والوں اس کو میں ٹھوڑھ اپنا ٹھوڑھ 15 گا اس کو اور پڑھ کر لکے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا وہ بنانے کے لئے سٹیپ کیا ہوا گیا یہ سپریکشن انوال ہوگی جو باہر والا جو مین سلنڈر ہے اس میں سے انر سلنڈر کو سپریک کر دیا گیا یہ سپریک کر دیا اب خالی جو ہے وہ اس کی انر سلنڈر کی والز آگئی اور باہر پورا ایک ٹھیک سلنڈر بن گئی تو اس کو میں اس کے باکس کے لئے جاتا ہوں سرکل کے اندر یہاں سے میں اس کو سلنڈ کر کے یہ اس پوائنٹ کے اوپر رہتی ہے ٹھیک ہے اس کو تھو آگٹ کر لیتے ہیں اب یہ بھی بنا نہیں ہے کیونکہ وہ یہ دیکھیں وہ جو پہلے کا جو سلنڈر پڑھا تھا اس میں سپریکٹ نہیں کیا تھا مین ایم باکس میں مین جو ریکٹینگل ہے تو اس کو سپریکٹ کر لیتے ہیں یہ سلنڈ کی ہے اور یہ اور یہ سپریکٹ ہو جائے لیکنہ وہ کونٹسر کھول بن گیا اس ایم اس کے حالی وہ بانری والز ہے وہ آگئی اور تو میں امجی کر رہا تھا وہ ایمیٹیس مہتے آگئے تو یہ سپریکٹ کھول بن گیا اب دوسری پوائنٹ پر بھی بنا لیتے ہیں ادھر بھی اتنا سپریکٹ کا مشکل نہیں ہو جو بہت آسان ہے سب سے پہلے ایک سرکل لیں گے اس پوائنٹ کے اوپر ٹین ڈائیمیٹر کے سرکل لیں گے اس پوائنٹ کے اوپر ٹین ڈائیمیٹر کے سرکل لیں گے اور میں اس کو ایکسروڈ کروں گا ٹین ڈائیمیٹر کے سرکل لیں گے ٹین ڈائیمیٹر کے سرکل لیں گے اس کو دھواربٹ کر لیں گے آپ نے کہہ کروں گے کہ یہاں سے جو ڈائیمیٹر لائن آئے ہیں ٹین کی یہاں سے پوائنٹ اوپر اپر لائن ہوں گا ٹین کی اور دھواربٹ کر کے یہ ٹین ڈائیمیٹر کے سرکل لیں گے ٹھیک ہے ایسا میں نے پوائنٹ لینک لے لی تھی جو سرکل کے بیچ میں آگا ہے تو اس لئے مجھے یہ ایک لائن لینے پڑی ہے کیونکہ میں نے ایک در ایک اور سرکل بنانا ہے اس سرکل پر یہاں سے سرکل لیا ہے یہ پوائنٹ اور اس کو میں ایک سرکل پر لے لیں گا ٹھیک ہے ایک سرکل کا آگے سرکل اور اس کو میں ایک سرکل کروں گا اس کو ایک سرکل کروں گا اس کو ایک سرکل کروں گا میں ایک سرکل پر نیچا اور ٹین ڈیامیٹر ہو گا اور ٹھیک ڈیامیٹر ہو گا اب کانٹر سرکل بنانے کے لیے اس طرح سرکل انوال ہوگی کچھ اصل میں یہ دونوں سرنڈر جو ہیں یہ جو باکس اس میں سے یہ جب کسے سرکل ہوں گا تب اسوشیئٹ آئے گی تو یہ اس کو جہاں سے باکس لیا اور اس پر نیچے والے سرکل کر کیا پر لائن آئے لیے پر سرکل کر لاتے ہیں یہ باکس اور یہ سرنڈر پر سرکل کرتے ہیں یہ باکس لیے جا اور یہ پر اپر سرنڈر ٹھیک ہے اب اس کو میں لے جاتا ہوں کانٹر سرکل کرنے تاکہ کرے پیچھ میں در آجائے میں دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹر سرکل بن گیا یہ دو طرف بن گیا تو یہ دو آسان طریقے سے جسے کانٹر سرکل بنائے جاتا ہے آپ کو اس کی ویڈیو کی سمجھ آئے ہوئی اور یہ طریقہ بھی آپ کو سمجھ آئے ہوگا اگر تو آپ نے یہ ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور میں یہ چلی کو ضرور سبسکر کرے گا اس طرق میں اور طریقے بتاؤں گا جو اٹو کہتے ہیں ٹل دن خدا حافظ